موسیقی سب کے بیچ جو سب سے اہم جو مدہ سامنے آ رہا ہے لگتہ جو عطیق احمد کی پتنی ہے سائستہ وہ یہ سوال اچھا رہی ہے کہ اس کا ایک بیٹا تو جیل میں بن رہی ہے لیکن دو بیٹے کہاں ہیں اس کا اندازہ نہیں ہے دوسرے طرف پولیس جو ہے وہ صاف صاف یہ کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ جو عطیق احمد کے باقی دو بیٹے ہیں ان کا نام نہ تو ریجسٹر میں ہے اور نہ ہی وہ پولیس کی حراست میں ہے اور اس کے پہلے سائستہ نے جو عرضی دی تھی سپریم کورٹ میں اس کے ایڈ ایڈوکیٹ نے کہ جو پتی ہے عطیق احمد ہے سائستہ کا پتی اسے یو پی کے جیل میں لاکر پوستاش نہ کیا جائے اگر یو پی کے جیل میں اسے لائے جاتا ہے تو عطیق احمد کے جان کو خطرہ ہے لیکن ان سب کے بیچ اس پرکار سے اب لگتار عطیق احمد کے گرگو پر کاریوائی ہو رہی ہے کہیں نہ کہیں اس سے یہ صاف نظر آتا ہے کہ اب عطیق احمد کی خیر نہیں ہے چاریس لوگوں کی لسٹ مکالی گئی ہے دھیرے دھیرے سپر ایکشن جو ہے وہ لیا جا رہا ہے لگتار شکنجا جو ہے وہ کسا جا رہا ہے اور ہمارے ساتھ اسی مددے پر پروکتہ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں پہلے میں آپ سبھی کا پریچے کرا دوں پردیپ تیواری کانگریس پروکتہ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں روہی جاکڑ آر اینڈی کے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں اور اور اونیش تیاغی پی جو پی سے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں سب سے پہلے اونیش جی میں آپی کے پاس آر اونیش جی دیکھیں اس پرکار سے بلگتار کاریوائی کی جا رہی ہے بلڈوزر کی کاریوائی چل رہی ہے کہیں نہ کہیں ایک بھے تو پیدا ہوئی گیا ہے کہ تیک احمد کو مٹی میں ملانے کا کاری جو ہے وہ شروع ہو گیا لیکن ان سب کے بھی اس تمام طرح کے سوال بھی وپکش اٹھا رہی ہے وپکش کا یہ کہنا ہے کہ جن چارس لوگوں کی لسٹ اکالی گئی ہے اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ وہ قریبی ہے اتیک احمد کے جن کے گھر پر بلڈوزر کی کاریوائی ہو رہی ہے جو کاریوائی ہو رہی ہے وہ پوری طرح سے چھانبین کر کے اور جو اپرادی ہیں انہیں کو کاریوائی ہو رہی ہے کوئی نردوزر پہ کاریوائی نہیں ہو رہی ہے پورے ساکس ملے ہیں تب کاریوائی کی جا رہی ہے اور کاریوائی اس لیے ضروری ہے کہ اپرادی میں جب تک بھے نہیں ہوگا جب تک جنتہ بھے مکت نہیں ہوگی اور یوگی جی کا یہ فارمولا بہت کامیاب رہا ہے اپرادی اور مافیا تنتر کی کمر ٹوٹی ہے اب اپرادی چھکپٹ گھٹنائے کرتے ہیں اب جو گھٹنائے کرتے ہیں یہ جو پریاگ راج میں گھٹنائے کی ہے بڑی درگاہ کے پون رہی ہے اس پر جو کاریوائی جیس طرح کی گھٹنائے کی ہے اور اس پر سکت کاریوائی ہوئی ہے اس سے ایک سندیش دینا ہے اپرادیوں کے خلاب سندیش دینا ہے مافیاوں کے خلاب سندیش ہے اور جو مکتیوں ملانے کا کام ہو رہا ہے وہ لگاتار جاری رہے گا اور جاری رہتا رہنا چاہیے تریسلہ جی میں ایک اور بتاؤں کہ جس طرح سے اپرادیوں پر اور بھرستاشاریوں پر مافیاں پر مانیے یوگی جی کا بلڈوجر چل رہا ہے اسی طرح سے ان کو سنرکشن دینے والے ویپکشی دلوں پر بھی جنتا کا بلڈوجر چلا ہے دو ہزار بائیس میں جو ابھی چنا ہوا ہے حال میں جس طرح سے ان سنرکشن داتاؤں کے خلاف جنتا نے جنمت دیا ہے اور یوگی سرکار کے موڈل کو منجور کیا ہے اور سرہانہ کیا ہے اور اسے پونے سختہ میں آنے کا موقع دیا ہے یہ اپنے آپ میں عدود پور ہے جنتا کے سہیوک کے بینہ یہ اتنے بڑی کاروائی نہیں ہوتی جنتا سادوات کی پاتر ہے اور یوگی جی کا بلڈوجر چلتا رہے گا مافیاں کام نہیں کر پائیں گے مافیاں اپنی جڑے سے جتنی جلدی وہ کھار لیں وہ اتنا بہتر رہے گا یوگی جی کی کاروائیاں چلتی رہے گا روی جو اگر کس پرکار سے آپ دیکھتے ہیں جس طرح سے لگتار بلڈوجر کی کاروائی ہو رہی ہے چالس لوگوں کو لسٹٹ کیا گیا ہے لکھنا اسے لے کر کے تمام جگہوں پر چھاپیماری لگتار جا رہی ہے کس پرکار سے اس کاروائی کو آپ دیکھتے ہیں یہ جو کاروائی ہو رہی ہے اس سے پہلے اس پہ سکنجا کیوں نہیں کسا گیا کاروائی جس کریاشیل طریقے سے کی جا رہی ہے جو سیریز آف ایکٹ ہے کیا بلڈوجر سمیدھان سے اوپر ہے کیا وینیش تیاغی جی سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا بابا کا بلڈوجر سمیدھان کو کہیں مائنے نہیں رکھتا تو میں پوچھنا چاہتا ہوں بھاجبہ کے پروکتہ مہدے سے بہت مریشت ہیں ہمارے بھی آدھرنیے ہیں کہ کیا سمیدھان کے انروپ بلڈوجر بابا کا بلڈوجر ہی کاروائی کا ایک کڑی ہے یا کانون ویوستہ جو یہاں حملہ ہوا اتنا ضربہ کے پون حملہ ہے اس حملے میں کیا کانون ویوستہ فیل نہیں ہوئی کیا سرکار کا انٹیلیجنس فیلیر نہیں ہے کیا اس پہ کاروائی ہونے کی ضرورت چھن سالوں سے بھائیتا پارٹی کی سرکار اتنا پردیش میں ہے کیوں یہ نیکسس توڑا نہیں گیا کیوں یہ دکھاوے کی کاروائی بار بار کی جاتی ہے سیلیکٹیو کاروائی کیوں ہوتی ہے پانچ لاکھ تک کے اپرادیوں کو لگاتار چھوڑا جاتا ہے میرٹ کی ایک گھٹنا ہے جس میں دردانت اپرادی پچھلے دوہزار انیس سے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کیا ایسی گھٹناوں کو میرٹ میں اپناورتی ہو یہ سرکار اور قانون دیکھنا چاہتا ہے کیا اس کی انتظار ہے لیکن بیجی پی کے ساتھ کہہ دا ہے کہ پوشت مافیا ہے کیا ان کے پوشت مافیا کہنا سب سے آسان کام ہے چھ سال سے بھائیتے جنتہ پارٹی کی اتنا پردیش میں سرکار ہے ان کی جواب دیئی ہے قانون ویوستہ کے پرتی اور یہ ان کی یہ جواب دیئی سے بھاگ نہیں سکتے میرا کہنا ان سے ہے کہ قانون ویوستہ سروچ ہے اترپردیش کے ناغریکوں کو سرکشہ چاہیے مہیلہ اپراد میں اترپردیش نمبر ایک ہو چکا ہے تلیتوں کے خلاف اپراد میں نمبر ایک ہو چکا ہے لیکن یہ کیول سیلیکٹیو کاروائی کر کے یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ بابا کا بلڈوزر چل رہا ہے بابا کا بلڈوزر کیول ایک بھرک پہ یا ان کے دوارا جو ان کے انروب اپرادی نہیں ہے ان پہ چلایا جاتا ہے باقی اپرادیوں کو چھوڑا جاتا ہے ابھی نویڈا میں ایک اتنی بڑی گھٹنا ہوئی سرے آم گولیاں چلائی گئی اس میں بھرتے جنتہ پارٹی کا ہی نیتا انوال تھا کاروائی کہیں بھی نہیں ہوتی یہ دکھانا کی کاروائی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے جو بلڈوزر کی کاروائی ہو رہی ہے وہ دکھانا کی کاروائی ہے لگتا ہے جو چھاپے ماریا چل گئے لکھنوں میں وہ دکھانا کی کاروائی آپ کو نظر آتی ہے کیا کریمہ جو لگتا ہے بلڈوزر کی کاروائی ہو رہی ہے چھاپے ماری جو لکھنوں میں اسٹی ایس نے کیے ہے آپ کو کیا لگتا ہے وہ دکھانا کی کاروائی کر رہی ہے کیا کیا اپرادی اتیک احمد کے اپراد کے نیکسس نے جو گھٹنا کی ہے اس گھٹنا کا انتظار کیا جا رہا تھا پہلے سے اس نیکسس کو تھوڑا کیوں نہیں گیا کیوں نہیں اپراد اتنی ہمت کیسے ہو گئی کہ بابا کے بلڈوزر سے درے نہیں اتنی ان کی ہمارکت کیسے ہو گئی کہ سریعام دن دھاڑے تین لیئرہ جو حملہ ہوا اس کے بعد راجو پال کے مکھے گواہ کو مار دیا گیا لیکن دیکھیں صاف صاف اور دیکھیں آپ نے صدن میں سنا ہوگا مکہ منزل کو کہتے ہوئے کہ یہ پہلے سے پوشت مافیا ہے اپراد ہونا ایک الگ بات ہے اپراد سے یہ نہیں کہتا کہ اپراد سریعام دنیا ہو گیا ہے چلیے اب آپ لوگوں کے پاس آئیں گے ہمارے ساتھ سماجوادی پارٹی سے چنچل کمار جوڑ چکے ہیں چنچل جی انیس سو نبے کی دشک میں اپراد اور ظرم کے دنیا میں قدم رکھ چکے اپرادی کو پارٹی سے ٹکٹ کیسے دے دیا گیا اب دیکھیں انیس سو نبے کے جسک کی بات اس سمیے کی بات اور تھی لیکن آج کے سمیے میں کا راج ہم بات کریں کہ آپ بتاؤ کی کیا قانون کا راج ہے سوال سب سے پہلا یہ کیا قانون کا راج ہے آج جہاں پہ لوگوں میں اتنا عبیسواس ہے ساسن کو لے کر کے پرساسن کو لے کر کے بھرسٹا چار چرم پر ہے اور آپ دیکھیں یہ بات کرتے ہیں ہم نے جو ہے عام جنتہ کے لئے کام کیا ہے ہم نے پولیس کو جو ہے law and order maintain کیا آپ نے کیا کیا ہے اگر آپ یاد کرو کہ ہم لوگوں نے پولیس کو ہائی ٹیک کرنے کا کام کیا ہم لوگ جو ہے آج گاؤں گاؤں جو پولیس پہنچتی ہے سماجوادیوں کی دینے آج بھومن پاور لائن 1090 جو اگر صحیح سے اگر یہ سرکار صحیح سے کام کر رہی ہوتی بلکل چنچا جی میری بات سنیے وہ تم وہ بلکل بات کی بات ہے لیکن آپ نے ساف ساف سناؤگا وہی بات پھر سو ریپیٹ کروں گی سادن میں مقیمندری جی نے کہا تھا کہ یہ کن پارٹیوں کے پوشت آفیا ہے کیا کہیں گے آپ اس پر اور کوئی پارٹیا چھوٹی نہیں ہے اس سے ہر پارٹی میں اس پرکار کے لوگ ہیں کیوں آخر اس پرکار کے مافیاوں کو ٹکٹ دے کر کے پارٹی سے ویدھائک سانسد بنا کر کے پردیش کے سب سے بڑے سادن میں ویدھان سبھا میں اتر پردیش کے سب سے بڑے سادن میں احمد بیٹھتا تھا کیا کہیں گے آپ اس پر آپ اس سمیں کی بات چھوڑ دو آج کے سمیں میں جو سرکار ہے برطمان کی ایڈی آر کی رپورٹ ہے باؤں میں سے بائیس داگی منتری ہیں برطمان میں اور آپ کو میں بتا دوں کہ اگر ان لوگوں کے اوپر سجا ہو جائے تو انچاس پرتیشت لوگ برہائک بھاردیندہ پارٹی کے برطمان میں ختم ہو جائے لیکن بھاردیندہ پارٹی کے لوگوں کو یہ چسمہ ان کا جو ہے یہ دبل اسٹینڈریٹ ہے یہ جو جس چسمے سے جو ان کا بھاردیندہ پارٹی ہے اسے دیکھتی ہیں کہ کون سے سماج کا ہے کون سے دھرم کا ہے کیا ہمارا سجاتی ہے کی نہیں تو کھو بھاردیندہ آج مجھے بتائیے آج مجھے بتائیے آپ دربر کی باتیں مہینے ہوئے ہیں لکھناؤں کے اندر دندہار ایک پلائی پرموک کی حتیہ ہوئی سریاں کو اپرادیوں کو کٹھوٹا پیٹرپن پر سانے آپ مجھے بتائیے ان کو مانینے بننے کا موقع دیا لیکن کہیں میں ملوزہ نہیں چلا اور یہ ہمارے جو بھیجیٹر پرکار ہیں پر آپ یہ جانے ہیں چنچل جی ایک سیکنڈ ہم آپ کے پاس آئیں گے چنچل جی آج بات اتیک احمد پر جو کاریوائی ہو رہی ہے اس کی ہو رہی ہے جس پرکار سے لگتار تابر توڑ کاریوائی اس پر دیکھیں آپ سب ہی کو پتا ہے کہ گجرات کے جیل پر وہ بیٹھا ہے سب سے بڑا سوال پرشاسن پر کھڑا کرتا ہے میں خود کئی بار اور اسی بیٹھ کے ہاں سے سوال پوچھ چکی ہوں کہ آخر کس پرکار سے تھری لیئرز کے ساب شوٹرز آرینج کیے گئے بام تو وہ ایسے فیک رہا تھا جسے کی بیٹھا ہے لیکن ان مافیاوں کو پوشڑ کیوں دیا جاتا ہے سر رکشڑ کیوں دیا جاتا ہے انہیں مجبوت کیوں بنایا جاتا ہے آخر اس پرکار کے مافیاوں کو کیوں بڑے بڑے سدوں میں بیٹھا دیا جاتا ہے کیوں مانویا سانسود اور مانویا ویدھائک بن کے بیٹھے رہتے ہیں اس پرکار کے مافیا تسلا جی دیکھئے سب سے بڑا سوال آپ نے آپ کی باتوں میں آپ کا سوال ہے آپ نے کہا کہ گزرات میں بیٹھا ہوا آپ سوچے گزرات میں کسی سرکار ہے آمداباد میں جہاں جس جیل میں بند ہے وہاں سرکار کس کی ہے سر مانی چاہیے بھارجیندہ پارڈی کے لوگوں کو دھیل کے اندر جیل کے سلاکوں کے بیٹھا ہوا ہے بیکتی جو ان کے اوپاروں کے نائے 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 شرم کی بات نہیں ہے یہ کورٹ کے آدیس پہ وہاں بھیجا گیا ہے اور یہ سرکار کورٹ کے آدیس پہ جیل بدلی گئی ہے یہ جیل میں بند ہے وہاں بھی جیل میں بند ہے اب وہاں پنجاب کی سرکار نہیں ہے آپ بتائیے آپ مجھے بتائیے کورٹ میں جرورت ہوگی وہ یہاں آئے گا اس کا مطلب بھارجیندہ پارٹی کے لوگ ملی بغت ہے اور آپ کو میں بتاتا ہوں آپ جنہیں وہ جیل کے اندر کلاننگ کرے گا جیل کے اندر اس پر کار آئی ہوگی اور آپ کو سوچ کر کے آس چل ہوگا جو بھارجیندہ پارٹی کی جنات دیکشن کڑیس کے سروانی انہیں تتکال پروہاو سے ان کو وہاں سے برخاص کر دیتے ہیں تو یہ بھارجیندہ پارٹی کے لوگ کے نام آ رہا ہے اور یہ آج یہاں بیٹھے ہیں چینل پہ آپ مجھے بتائیے تیاغی جی احمد آباد میں سرکار کس کی ہے آپ مجھے بتائیے احمد آباد میں سرکار کس کی ہے آپ کی سرکار ہے کی نہیں ہے اور آپ کر کے رہے وہاں پہ مجھے بھارجیندہ پارٹی کی ہے مجھے بھارجیندہ پارٹی کی سرکار ہے پھرے دنیا کے نام گھروں کے پر ہاتھ رہوں گے کہ گھر لوگوں کو سرکار چلی گیا آپ بتاؤں پھر لوگوں کو سرکار چلی گی ایک ماں اور بہت کو جندا سریاں جندا جلا دیا گیا اور آپ کو سرمانی آتی ہے کم سے کم ایک بار انسر آتنا کی آواز سن لیا کریے وہاں ماتاؤں بہتوں کی چیخیں ایک بار ویڈیو سن لیں گے اپنی جی سب سے ایک سوال سب سے بڑا یہ بھی کھڑا ہو رہا ہے اور یہ جندا کا سوال ہے ایک سکنہ اپنی جی میری بات سنیے جندا یہ پوچھنا چاہتی کہ جب تمام بلڈوزر کی کاریوائی تو پہلے بھی ہوئی تھی پہلے بھی اتیک احمد کا جو پیترک گھر اس کو گرا دیا گیا اسے احمد آباد کے جیل میں بھیج دیا گیا اس کے باوجود بھی جب یہ دکھایا گیا کہ اتیک احمد کی کمر توڑ دی گئی ہے پورے پردیش کے لوگ بے خوف ہو گئے تھے کہ چلو مافیاؤں پہ کاریوائی ہو رہی اس کے باوجود بھی اس پرکار کے ہتیا کارڈ کو انجام کیسے دلواہ دیا آتی کہ احمد جیل میں بیٹھے بیٹھے دوہزار پال میں پانچ بجا میں ایک ایک فورٹی سیون سے راجو پال کی ہتیا ہوئی تھی اسی پرکار کا پھر سے ایک بار جگہ نے ہتیا کارڈ کو انجام دیا گیا کس پرکار سے کہا تھی انٹیلیزنس کس پرکار وہ بھی کامیش ریٹ میں اپنی جی کامیش ریٹ میں بلکل کامیش ریٹ میں کیسے کیسے اس پرکار کے گھرٹا کو انجام دیا گیا اب بولڈوزر کی کاریوائی سے کیا ہوگا آپ نے امیس پال کی ماں کی اگر باتیں سنی ہوگی تو شاید آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا جس کا میٹھل آ گیا وہ تو واپس نہیں آئے گا کیا ہاتھے کانٹ کا انتظار کیا جو آ رہا تھا آپ نیش جی اپرادیوں کو ان مافیاوں کو امیس جی ہاتھے کانٹ کا انتظار کیا جا رہا تھا مکھے گواہ تھے امیش پال راجو پال ہاتھے کانٹ کے پھر سلا جی میری بات سنیے نا میری بات سنیے وہ کن کے سنرکشن میں پلکے بڑے ہوئے ہیں وہ کتنے شاتر ہیں کتنے خطرناک ہیں وہ ایک کے کر کے سب کی کمار پوڑی جا رہی ہیں جو حضر اٹھارے میں ہوا تو تھا پلٹوزر کے کاریوائی امیس جی اس کو نہیں بخصا جائے گا مکھے منتری جی نہیں بخصیں گے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار میں اپراد نہیں چلیں گے مافیا گردی نہیں چلے گی مافیا ہے تو پردیش چھوڑ کے بھاگیں گے نہیں تو جیل کے بھیتر ہوں گے اتیک احمد پردیش میں نہیں تھا اور جیل کے بھیتری تھا امیش جی ایک بات کا جواب دیجئے دیکھیں اتیک احمد پردیش میں نہیں ہے اور پردیش کے باہر ہی ہے کیایسے جندہ تھا انٹیلیزنس کی فیلیوں کیوں آپ بتائیے کس پرکار سے اس کا گروہ جندہ تھا ارے کیسی بات کر رہے ہیں لوکل پولیس کیا کر رہی تھی آپ کی میں بات ٹھیک کرنا ہوں میں بات کرنا ہوں اس کو سرکسہ اسی لیے دی گئی تھی ایک بات کو خطرہ تھا ارے دو پولیس کرویوں کو دیکھیں کتنے کوکھیات اور کتنے خطرناک اپرادی ہے پولیس کرویوں کو مارنے سے پہلے سوچانی ان لوگوں نے کیسی بات کر رہے ہیں دو پولیس کروی ہمارے اتر پردیش کے دو جوانزی تو اس پر شہید ہوئے ہیں دیکھیں تیسلہ جی میرا تیس سیکنڈ کا سوال تھا میں کیا رہا ہوں تو سرکسہ اس پر خطرہ تھا پر اپرادی اتنا خطرناک تھا اپرادی اس پر خطرناک تھا کہ اس کو سندکشن کا بات کرو ہے ایک بڑی پارٹی کا سندکشن مل رہا تھا اس میں پوشت تھا آپ کی تو دنیا کی سب سے بڑی پارٹی ہے آپ کی تو دنیا کی سب سے بڑی پارٹی ہے بھارتی اندہ پارٹی آپ مجھے بتائیے نا کس ساسنکال میں آپ تیرسلہ جی یہ تو پوچھیں کہ کس طرح سے وہ مانیے بنا دیے گے کس طرح سے وہ نفراجیوں بتا کر دیے گے ابھی پرسوں کی گھٹنا ہمیں تھی کے اندر چچا بنا دیتے ہیں کس طرح آپ دندہارے گولی مار کرتجا کر دیے گے اور یہ گھٹنا ہے کہ یہ سارے کے سارے جیلوں میں آپ پیپر اٹھا کے دے گے آپ کے پاس واپس آنگے تمام سوال ہے میری بات سنیے اور جو ہمارے درشک ہے وہ ان سوالوں کے ساف ساف جواب کیوں میری بات سنیے اگر بات کیا جائے سرکار کے کار کی تو سرکار سرانیہ کار کر رہی ہے ہر کو اس کی تاریف کر رہا ہے ہم آپ لوگوں کے پاس آنگے پردیپ تیواری جی جھوڑے کانگریس کے پروکتہ پردیپ جی جس پرکار سے بلڈوزر کی کاروائی ہو رہی اور جس پرکار سے جگہ نے ہتیا کانگ کو انجام دیا گیا اتر پردیش کے دو پلس کرمی بھی شہید ہوئے کس پرکار سے آپ اس کو دیکھتے ہیں اتر پردیش میں بڑی بڑی باتیں کر کے یہ بھی سرکار آئی تھی ایک کاریکال ان کا ٹینئور پورا ہوا دوسرا کاریکال سٹارٹ ہو گیا ہے اور وہ بڑی بڑی باتیں کیا تھی کہ ہم مافیا راج ختم کریں گے کہہ رہے تھے کہ اکھلیش یادو کی سرکار میں یہاں پہ بہت بڑا مافیا تنتر کام کر رہا ہے اس کو ہم پوری طریقے سے سماپت کریں گے اور اس کا ہتھیار تھا ان کا بلڈوزر بلڈوزر والے بابا کے نام سے اپنا فیموس ہونا چاہتے تھے اس فیموس ہونے کے چکر میں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کس طریقے سے کانپور کے اندر ایک ماں بیٹی کی ان کی گھور لاپروہی کی وجہ سے ختم کر دی جاتی ہے بات کر رہے تھے مافیا راج کو ختم کرنے کی تو کس کانون کی پریباسہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی کے اوپر ہتھیا کا مقدمہ ہے یا کسی کے اوپر دھمکانے کا مقدمہ ہے فیروتی مانگنے کا مقدمہ ہے تو اس کا آپ سمیدھان کو نہ مانتے ہوئے بینا کسی کاروائی کے پہلے اس کا گھر گرا دیں گے چلی اگر آپ اسی پہ سٹارٹ ہو گئے ہیں بلڈوزر کے نام پہ تو کیوں اس میں چنندہ ہو جاتے ہیں کیوں چنندہ ہو جاتے ہیں کسی جاتی ویسےز کے اوپر کاروائی آپ کی کیوں ہوتی ہے آپ کا سنرچن جن کو پرابت ہے کہتے ہیں ایک کوی ہے مجھے ان کا نام نہیں آدھا کویتا ان کی ضرور سکی پنگتیاں تھی کہ اگر امپیر خود ہو جائیں گے تو بیٹے کو کون آؤٹ کرے گا تو جب آپ خود ہی پتا ہی امپیر ہے ان لوگوں کا میں نام بتا دیتا ہوں ابھی بڑا بڑا پروں میں پورا نکلاتا بریجیز سنگھ ہے ان کے اوپر ایک سو چھے موقت میں درج ہیں وارانسی میں دھننجے سنگھ چھیالیس موقت میں جون پور راجہ بھائیہ اکتیس موقت میں پرطاب گڑ ادھائبان سنگھ تیراسی موقت میں بھدوہی اسوک چندل سنتیس موقت میں ہمیر پور وینیس سنگھ چوتیس موقت میں چندوسی برج بوسر سرن سنگھ ان کے سانسد گونڈا سے چوراسی موقت میں درج ہیں اس کے علاوہ اس پی سنگھ بگیل سانسد ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے ہتیا سمیت پانچ موقت میں درج ہیں بھانو پرطاب سنگھ جالون سے ساندھ جہورا نسولی ہتیا درانے دھمکانے سمیت امیشی آپ کے پاس آ رہے ہیں مجھے سب سے لازت موقع دیا امیشی امیشی آپ کے پاس آ رہے ہیں اگر آپ کاروائی کر رہے ہیں بولڈو جر کی تو بھائی جا کر کے آپ کو پہلے کلدیب سنگھ سنگھ جس کے اوپر اتنے گمبیر آرو اس کا مکان گرانا چاہیے تھا آپ کے سانسدوں کے اوپر ہتیا کے معاملے درج ہیں ان کے مکان گرانے چاہیے تو آپ چونندہ کیوں ہو جاتے ہیں آپ کسی جات وشیش کے اوپر کیوں کاروائی کرتے ہیں اگر آپ سرکار ہیں اتر پیدیس کی 20 کرون سے اوپر کی جنسن کیا کہ آپ مکہ منتری چون کر کے آئے ہیں تو آپ چونندہ کیسے ہو جاتے ہیں آپ کے اوپر جب خود لگتے ہیں جاتی وشیش کے مندر مجید یا کسی کا بھی نام لے لوں آپ اپمان کرتے ہیں ان کا اس کے سعیت ایک درجن سے زیادہ مکہ منتری مہدے کے اوپر اور اپ مکہ منتری کے اوپر خود کے معاملے درج تھے جن کو انہوں نے سواپت کر لیا تو آپ کانون کو نا مانتے ہوئے سمیدان کو نا مانتے ہوئے کاروائی کرتے ہیں آپ کی کاروائی اگر ہوتی نسبقچ ہوتی تو اس کے ساتھ میں ہم کھڑی ہوتے مگر آپ کی کاروائی نسبقچ نہیں ہے آپ جاتی وشیش کو دیکھ کر کے کاروائی کرتے ہیں اور سم سے بہت پیلئیر تو جب آپ پھر کہتے ہیں کہ آپ کے یہاں جو گی راج میں دن دہار اس طرح کے پر حتیہ ہو جاتی ہے تو یہ آپ کا انٹینجنس پیلئیر ہے یہ آپ کی سرکار کا پیلئیر ہے اس طرح کے آپ کا انٹینجنس آپ بتائیے نا الائیو کیسے کام کر رہا تھا کہ آپ بتا رہے کہ وہ حتیہ کے اس طرح کے ماملے میں الائیو انپٹ نہیں جاتا ہے بھائی کیسے آپ بتا رہے ہیں الائیو کو تو کام ہی ہے اس طرح کے کسی بھی گھٹیا کو انجام ہونے سے روکنے سے پہلے آپ کو انپٹ پر رہا کر دینا یہ اپرادی کی کوئی یاد نہیں ہوتی ہے اپرادی کی جات نہیں میں نے چکہ نام کرنا ہے اپرادی جی ایک سیکند اپنی جی ایک سیکند اپنی جی میری بات سنے اپنی جی میری بات سنے اپنی جی میں آپی کے پاس آ رہی ہوں میری بات سنے اپنی جی میں آپی کے پاس آ رہی ہوں انہیں صاف صاف تمام ایسے لوگوں کے آپ کو نام گنوائے جس میں اگر بات کیا جا جن ستہ دل پرمکھ رہوگراش پرتاب سنگھ راجہ بھائیہ کے بھی نام ہے تمام ایسے لوگوں کے نام ہے جن پر کئی مقرد میں درج ہے اگر یہ آروپ انجے پارٹیوں پر لگتا ہے کہ پوشن دیا جاتا ہے انہیں پوشت کیا جاتا ہے تو یہ آروپ آپ کے اوپر بھی کانگریز پروقتہ لگا رہا ہے کہ تمام آپ کے پارٹی میں بھی ایسے نیتا ہے جن پر کئی مقدمے ہیں ان پر کاریوائی کیوں نہیں ہو رہی ہے کیا جواب دیں گے آپ اس پر بتائیے میں جواب دے رہا ہوں اور جواب کے ساتھ ایک سوال بھی پوچھ رہا ہوں ترسلہ جی میں آپ کے جری آپ کے مادھیم سے میں کانگریز کے پروقتہ سے سوال بھی پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ اتیق احمد جو اپرادی ہے مافیا اس کو سامانیے راجنیتا کے درز مقدموں کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں راجنیتا میں راجنیتا کے مقدمے درج ہیں بلوا کے مقدمے درج ہیں درانے دمکانے کی وصولی کو لے کر کے مقدمے درج ہیں وہ سامانیے راجنیتا ہو گیا آپ کے لئے یہ روکیر سامانی ہے وہ کیسے سامانیے راجنیتا ہے جو کاروائی ہو رہی ہے ان کی بے نامی سمپتے پر ہو رہی ہے غلط طریقے سے بنائے گی سمپتے پر ہو رہی ہے وہ کاروائی نہیں ہوتے گی آپ اپرادیوں کو سندکشن دینے کی یہ پرورتی کی کانگریتی دورانی امیدی کے کارن جنتا نے کوئی جواب نہیں ہے امیدی جی کیا کلزی سنگر اور تمام ایسنچو نیتا ہے آپ کی شبد میں سر سے کاؤں گی سمانیت نیتا کیا اُن پر بھی کاروائی ہوگی میری بات سنگیے اتیق احمد کو پوشت کر دیا گیا اس پرکار کے گھٹنا کو انجام دے کر پورے پردیش کو ہلا دیا لیکن تمام ایسے جو اور سمان سمانیت اور سمان نیتا ہیں جن کے اوپر اس پرکار کے مقدمے ہے کلزی پر سنگر جیسے تمام کیا اُن پر بھی کاروائی ہوگی لیکن یہ تو سمان ہونے چاہیے جب ایک بار اس پرکار کا گھٹنا کرم سامنے آ گیا تو تمام ان لوگوں کی لس جاری کر دینا چاہیے نا سرکار کو اتر پردیش سرکار کو اب تو لس جاری کر دینی چاہیے مقدمے کے حساب سے کس کے اوپر کتنے مقدمے ہیں بتائیے لس جاری کی جائے گی کیا ٹاپ 10 یا ٹاپ 50 ٹاپ 100 مافیاوں کی تیرسلا جی میرے بات میرے بات سنیا اب میں نے آپ کی بات سن لی ان کا بھی بات سن لی میں نے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو راجنیتہ ہوتا ہے جو ایم پی ایم ایل اے بنتا ہے وہ پہلے اپنے سارے مقدموں کا کچھا چکھتا اس میں کھولتا ہے اور ساری جانکاریاں اس میں ہوتی ہیں ایک اپرادی کے مقدمے ایک مافیا کے مقدمے اور ایک راجنیتہ کے مقدمے بھی انتر ہوتا ہے اگر یہ انتر نہیں ہوتا تو راجنیتہ کوئی ایسے پارچگا اپنے ہوتیہ کاروپ ہو وہ مافیا نہیں ہے آپ اتیق سے نہ تولیے اس کو درسلا جی اتیق سے کسی کا نہیں ہے اتیق سے کسی کا کسی کا کسی کا نہیں ہے میری بات سن لی کیا مانتے ہیں آپ ٹھیک ہے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ اپنی شیاب میرے ایک سوال کا جواب دے ریجے میری بات سن لی شاہستہ جو اتیق کی پتی ہے کس پرکار سے وہ پریاغ راج کے میر بننے کے سپنے دیکھ رہی تھی تمام جو پوسٹر بینر سے اس کے گھر سے نکلے ہیں بتائیے کس پرکار سے اس نے سپنے دیکھ لے اسے سپنے دیکھ لے کہاں کھایا کہاں سے آپ بتائیے کیوں نے اس پر کاریوائی ہوئی سلال جی ہاں کھایا تو آپ میرے سے نہ پوچھیں آپ ان سے پوچھیں جنہوں نے انہیں ماننیے بنایا 2019 پہ کس کی سرکار تھی 2019 پہ کیا آپ بتا دیجئے میں انہیں سے پوچھوں ٹھیک اگر میں گلت ہوں اگر میں آپ سے سوال گلت سے تو بتائیے کس سے پوچھو بتائیے سنڈکشن دینے کا کام کیا ٹھیک ہے تو وہی تو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں میں مانتی ہوں اتیک احمد کو سنڈکشن دینے والی تمام پارٹیوں نے کیا ہے کام آپ کو بھی پتا ہے کہ کس کس پارٹی سے سنڈکشن دینے والی میں اس بات تو مانتی سے پوشت کیا گیا لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جس پرکار سے اتیک احمد نے اس ہتیاکانڈ کو انجام دلوا دیا آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کس پرکار سے جگھن ہتیاکانڈ کو انجام دیا گیا کیا اب کیا کرائٹیریہ ہوگی جس کے اوپر کتنے مقدمے درج ہوں گے اس کی لس جاری کی جائے گی وہ بھی تو ایک سدن میں سممانیت نیتا جی سممانیت ودھائک جی بن کے بیٹھا تھا اتر پردیش کے سب سے بڑے سدن میں بتائیے کتنے لوگوں پر کاریوائی ہوگی لس جاری کی جائے گی کتنے لوگوں کا نام سامنے آئے گا آپ 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 مقدمے کسی اپرادی کی کرائٹیریہ کسی پہ غلط مقدمے درج ہوتے آپ کچھ سوال اُتھارے میری بات سن لیجیے آپ اپنی بات کہتی رہیں گے میری بات بھی سن لیجیے آپ لوجکل جواب سن لیجیے آپ کی بات سن لیجیے آپ منشتیتی کو بھی سمجھ رہا ہوں میں آپ میں سیدھی جواب دے رہا ہوں آپ میری سوال آپ جواب دیجئے کوئی نہیں انٹرپیر سیدھا جواب میں دے رہا ہوں کو راج نیتا پہ درج مقدمے الگ ہوتے ہیں اور اپرادی پہ مقدمیں الگ ہوتے ہیں بات سن لیجیے اس طرح نہیں هوتا اس طرح میری جواب سن لیں بات sig мира تو سیدھا جواب دے رہا راج نیتا پہ درج مقدموں کو اپرادی پہ درج مقدموں سے جوڑنا موسیقی 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 تھی کہ میں آ جا کے جرور یہ سوال کروں گی میرا کام یہ ہے یہ سوال کرنا میں سوال کر رہی ہے اب اس نے پوچھا میدم یہ بلڈوزر جو چل رہا ان لوگوں کے گھر پہ ہے یہ کب یہ جو مہنگائی ہوئے اس پر کب چلے گا اب تو ہولی آیا اور دیکھیں سیلنڈر مہنگا ہو گیا میرے بچے کا فیس مہنگا ہو گیا علاج مہنگا ہو گیا اس پر یہ بلڈوزر کب چلے گا اس کا صاف سترہ جواب ونیش جی میں آپ سے چاہتی اور باقی آپ سب لوگوں سے میں آگرہ کروں گی ان کو جواب دینے دے اس کا بتائیے اوانیش پہلے تو میں آپ کو ایک بتا دوں کی جو آج آپ کی ڈیبیٹ تھی وہ ڈیبیٹ تھی مہنگا پر میری بات سنیے آپ مجھے مدنے سے مد بھٹکائیے میں نے جنتا کا سوال آپ سے کیا آپ بات جنتا کی کرتے ہیں اور یہ اس بات کا جواب آپ کو دیکھا پڑے گا ابنیش جی آپ مجھے مدنے سے بھٹکائیے آپ مجھے مدنے سے نہیں بھٹکا سکتے میرا کام ہے سوال کرنا میں سوال کروں گی میری بات سنیے تیرسلا جی میں آپ سے سوال کروں گی آپ کا کام میں جانتا ہوں میرا کام میں سوال کریں بلدوزر سے جڑا تو سوال میں نے آپ سے کیا بتائینا بلدوزر اس پر کب چلے گا ٹھیک ہے میں بلدوزر سے جڑا سوال کریں بتائینا بلدوزر چلے گا اس کیاپ رائیور کی بچارے کی آپ جواب دیجئے بتائیے نا آپ لوگ تھوڑا دوسرے مدنوں پر آجاتے چلیے ٹھیک ہے ایک سیکن چل چل جی روہی جی کافی وقت ہمارے ساتھ چھوڑے ان کے کچھ سوال ہے روہی جی میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس طرح کے بلدوزر سے نہیں بھٹا کے بات کریں گے ٹھیک ہے ابنی جی ہو گیا ابنی جی دیکھیں دلشت دیکھ رہے ہیں ان کو بھی پتا آپ نے کیا جواب دیا دلشت دیکھ رہے ہیں ان کو بھی پتا ہے کیا جواب دیا آپ اگر پہلے کہتی ملکائی کے جواب دے میں نے اپنے بلدوزر سے چھوڑا ہوا سوال کیا بتائیے کہ بلدوزر میں ہے تو میرا سوال نہیں تھا دیکھیں میری بات نہیں ہے چالیس میں ایک ہجی کا ڈیبیٹ ہے ایک پرسٹ ایک جنتہ کا میں کیوں نہیں کروں گی بلکل کروں گی میرا کہاں میں سوال کرنا بتائیے روہی جی اپنا پاکش رکھے آپ ابنی جی آپ نے اس بات تا کوئی جواب نہیں دیا یہ آپ کو بھی یاد رکھنا چاہیے ابنی جی آپ آپ خود مددوں سے بھٹکانا چاہتے ہو ڈیبیٹ کو آپ سلیکٹیو ہو جاتے ہو اپنے جواب دینے میں ہم نے آپ سے سوال پوچھا کہ کیا آپ کے دوارہ ماننیے بنائے گئے لوگوں کے خلاف ابنی جی میرا نیویدن ہے آپ میری بات سن لو پھر جواب دے دینا آگرے ہیں آپ سے آپ بڑے ششتہ چار سدہ چار اور سنسکاروں کی پارٹی کے پرورکتہ ہیں نیویدن ہے آپ سے جرا ہماری بات سن لیں میرا آپ سے کہنا یہ ہے کہ آپ اپنے ماننیوں کے بارے میں جو بات کرتے ہو وہ سلیکٹیو کیوں ہو جاتے ہیں اس پر جواب دینے میں اب جہاں بڑجے سنگھ کی بات ہوتی ہے وہ ماننیوں ہو جاتے ہیں ان کے خلاف کاروائی کیوں نہیں ہوتی آپ مکہ منتری کے سوجاتی ہیں جتنے لوگ ہیں جن کے خلاف مقدمے جرد ہیں جو اپرادی نہیں مافیاں ہیں جن کے حساب سے پورو پورو چلا ہے ان کے خلاف کاروائی کیوں نہیں ہوتی آپ جس جلے کے رہنے والے ہیں امینیج جی اس جلے سے ایک پسچی مطر پردیش کا بڑا اپرا دی 2019 سے جیل توڑ کے بھاگا ہوا ہے اس کے خلاف کانون اب تک کئی کاروائی کرتا ہے اور اس کے اس کے سجا دلانے میں جو وکیل اپنے 21 سال کی لڑائی لڑنے کے بعد اپنے بھائی کے قتل میں اسے سجا دلائی تھی وہ آج بھی تحشت میں ہے اس کو کیا مہیا کراتی ہے سرکار کیا سرکشہ دیتی ہے میرا کہنا یہ ہے آپ مافیا کی بات کرتے ہیں تو مافیا پہ جواب دیجئے لیکن یہ سیلیکٹیو ہونے کی کیا جورت ہے پوشت کیا آپ کے پوشت لوگ نہیں ہیں جو آپ پارٹی ویڈ ڈیفرنس کی بات کرتے ہیں کیا ہے پارٹی ویڈ ڈیفرنس کیا فرق رہا آپ میں اور پورورتی سرکاروں میں اگر آپ پورورتی سرکاروں کی باتیں اٹھاتے رہیں گے چھے بڑھ چھو گئے آپ کو ستتہ میں رہتے ہوئے آپ اپنی بات کریے مہیلاؤ کے خلاف جو اپراد ہو رہے ہیں جن میں آپ کے نیتاؤں کی سنلپتہ ہے چاہے وہ ہاترس کا کانڈو انہوں کا کانڈو آپ کہاں جواب دے پاتے ہو چاہے کانپور کا کانڈو سریاں مہیلاؤ لڑکی جلاز دی جاتی ہیں کیا کاروائی ہو رہی ہے ان پر کیول آنکھیں ترےر کے اور اپنے بہوار کی شالینتہ کو ختم کر کے آویش میں آنکھیں جواب دینے سے آپ کی بات ختم نہیں ہوگی نہ جنتہ اس بات کو ایکسپٹ کرے گی آپ شالینتہ سے دہرہ شیلتہ سے جمین پہ جو کانون ویمستہ اترتی ہے جو کانون ویمستہ کی جمعہ داری جواب دے ہی آپ کی ہے اس کے پر تھی آپ کو جواب دے ایک سکنڈ روئی جی ساپ ساپ جواب دیجے گا مجھے لگتا ہے یہ مدے سے ہٹ کے نہیں ایک سکنڈ مجھے لگتا ہے یہ تو مدے سے ہٹ کے سوال نہیں تھا اور یہ میرا سوال بھی نہیں ہے اینکر کے سوالوں پر تو آپ لوگ بھڑک جاتے چلی جواب دیجے آر ایلی کے پروقتہ کی بات دو نہیں بھڑکتے نہیں ہیں ہم نہیں بھڑکتے آپ غلط بات کریں ابھی آپ نہیں کہا ہٹائیے میڈیا کا سممان کرتے ہیں ہم نہیں بھڑکتے نہیں ہیں بھڑکنے کی بات غلط ہے ہم کسی بات پر بھڑک رہے ہیں میڈیا کا سممان ویدھان سبا کے باہر بھی دکھاتا آپ جواب دیجے میڈیا کا سممان کتہ کرتے ہیں وہ ویدھان سبا کے باہر دکھاتا کسی سے چھپا نہیں ہے آپ روحی جی سے زیادہ تو آپ سن لیجی میری بات بتائیں آپ تریسلا جی میری بات سن لیجی آپ نے میں نے ان کا سوال سن لیا اب مجھے جواب دینے کا موقع بھی دیجی چلی ہے ہاں بلکل اپنا جواب دیجی موقع دے دیجی نا مجھے جواب دینے کا پلیش آپ تو آپ میرے سے پہلے آپ بولنے لگتی ہو انہوں نے کہا آپ ان کو سپورٹ کر رہی ہوں میرا کہنا کیول یہ ہے تریسلا جی کہ روحی جی نے جو نام گنایا ہے میرٹ کا میرٹ کے اپرادیوں کی کمر ٹوٹ شکی جو کمیلا مافیا تھے ان کی کمر توڑنے کا کام بھارتے جلتا پارٹی نے کیا ہے جو اپرادی جو چھپ گیا ہے جو نجروں سے تھوڑا اوزل ہے یا دھوکہ دینے کی کمر ٹوٹ کر رہا ہے وہ بھی جلدی کاروائی کی جد میں ہوگا اور جہاں تک آپ نے بات کر رہے ہیں کیا جیل توڑ کر بھاگا وہ اپرادی کیول چھپ گیا ہے کھلانی پارٹی اس میں کوئل بھید ہو رہے ہیں اب میرے بات کی جلدی روح کی میں نے آپ کی بات سنی تھی آپ میرے بات سنگی جی نا آپ میری سامنیتا کو بات کر رہے ہیں آپ نے سامنیتا سے جواب دے رہا ہوں کھل دیپ سنگھ سینگر کے بارے میں کیا کہیں گے آپ کھل دیپ سینگھ سینگر جیل میں ہے اس پہ آپ نے کہا آپ نے اس کو سمان میں آپ نے دنگیت دیگر آئی تھی اب بتاؤ اس پہ جب جیل میں بند ہو گیا ابھی آیا تو تھا اپنی بیٹی کی شادی کرانے بتائی نامیل پر آیا تو تھا اپنی بیٹی کی شادی کرانے آپ نے آپ سے سمبندی کتنے اپرادیوں پر بلدوجر چلایا تھا وہ کانونی پرکریہ ہے وہ نائی پرکریہ ہے کوٹ نے اس کو اجازت دی اپنی بیٹی کے شادی کے آنے کے لیے میں بس آپ کو یار بلا رہی ہوں میں آپ کو یار بلا رہی ہوں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں سن لیجے gummy میں بولنا چاہ رہا ہوں سن لیجے ستاهار کا دخل نہیں ہوتا ہے سن لیجے وہ اس کا دخل نہیں ہوتا ہے میرا ایک سوال ہے آپ کی میری بات کریں آپ کی کرائیٹریہ میں اپرادی کیا ہے میں آپ کے پاس آنگی جواب کے لیے پہلے چنچل جی کو بول لینے دیئے چنچل جی دیکھیں کلدیب سنگھ سنگر کا معاملہ جب بھی کسی کی جہن میں آتا ہے ایک ایسا اپرادی جو سرے آم جو ہے جو گواہ لوگ تھے جو جو ویکٹم تھے ان سب کو نپٹانے کو سس کریے کہلوں نپٹا دیا جیل میں مطلب اتنا مجبور کر دیا ہے سوسائٹ کرنا پڑا لڑکی کے پادر کو لڑکی کے پریوار کے دو لوگ کب چلا ہو گیا آپ اس کا جواب نہیں دے پاؤ گے مجھے پتا ہے اور یہ گلتی آپ کی نہیں ہے بھارتی اندر پاڑی اتنے پروکتہ ہیں اور ہمارے عدلی مکہ منتری جی بھی ان سے جب کوئی بات کوئی سوال کرتا ہے تو کیوں بھل سدن کو گمراہ کرنے کا کام کرتے ہیں 86 میں 56 یادو کی بات کرتے تھے آپ جب ہمارے نیتا پرتفکش نے عدلی اتلیس یادو جی نے کہا کہ اس ٹیبل کرو ٹیبل کریے دو تین دن سے لگا تھا ٹیبل کرنے کی بات ہو رہی ہے مکہ منتری دی کی بولتی بند ہو گئی ہے سنیے بولتی بند ہو گئی ہے اور کیول پیچھڑی جاتی ہیں وہ گمراہ سنیجیے تیاغی جی غلط بات ہے آپ بیچے مت بولیے میں سننا چکچا سنیے پہلے میری بات کو آپ مجھے بتائیے بڑی امانداری سے بھارت سمچار ایک بڑا جمعہ دار چینل ہے اور لوگ پورے پردیش پردیش میں لوگ دیکھتے ہیں مجھے آپ بتاؤ کہ 86 میں 56 جو یادو کی بات کرتے تھے جھوڑی تھی کی نہیں جھوڑی تھی آپ مجھے بتائیے کیول آپ گمراہ کرنے کا کام کرتے ہو چاہے ٹی بی ہو چاہے صدن ہو چاہے جہاں بھی ہو کیول divide and rule کیول جاتیوں کو لڑنا ہے باتنا ہے ہندو کو مسلمان سے لڑنا ہے جاتیوں کو جاتیوں میں لڑنا ہے کیول آپ کا کام انگریزوں سے سیکھتے ہیں آپ لوگ کیول divide and rule کرنا چاہتے ہو آپ مجھے بتائیے ہے آپ کا جواب ہمارے مکھمنٹری جواب نہیں لے پاتے ہیں اور جب پوچھا جاتا ہے سماجواد کی بات سماجواد کو پاکھنڈ بتاتے ہیں ارے پاکھنڈ تو خود مکھمنٹری جی ہمارے کرتے ہیں آپ بتاؤ کم سے کم ان سے بول لو آپ جب بھی ملے مکھمنٹری جی آپ ایک بار کہیے سماجواد کو پڑھ لیں تو ہمارے سمیدھان کی پرستاؤنہ میں میں مکھمنٹری جی سے اپیل کروں گا کم سے کم کم سے کم سمیدھان کی پرستاؤنہ پڑھ لیں سماجواد کیا ہے اس کی بارے میں جانکاری کر لیں تو چنچل جی آپ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں جب ان پر کٹھوڑتا ہوں آپ ان کے سنڈکشن میں کھڑے ہو جاتے ہیں آپ بتائیے نا کہ آپ کس طرح کی بات کرنا چاہے ہیں میں نے آپ سے بولا ابھی سنڈکشن کی باتیں سنڈکشن کی باتیں سنڈکشن کی باتیں کوئی پارٹی نہ کریں جو تصویریں وائرل ہو رہی ہیں کس کے کس کے ساتھ وائرل ہو رہی ہیں موری پردیش کی چندہ لے گئے تو سنڈکشن کی بات تو کوئی رازدیتک پارٹی یہاں پر نہ کریں تیاغی جی مجھے بڑی ایمانداری سے آپ بتاؤ کہ آپ آج کے سمیے میں جو اپرادی ہیں جو آپ ایک کام کرو لسٹ جاری کر دو آپ جو طوف ہندر کے لسٹ جاری کر دیئے چیلنج کرتا ہوں اسٹی پرسند چندہ پرسند اپرادی آپ کی پارٹی میں بھارتوامان میں وہ آ جائیں گے بھئی آپ کو پتا ہے لیکن آپ یہ کام نہیں کرو گے آپ کو کیوں ہندو مسلمان کرنا ہے اپرادی اپرادی ہوتا ہے لیکن آپ جس چسمے سے دیکھتا چسمہ آپ کا غلط ہے اوہ چسمہ وہ نکال دیکھتی ہے اپرادی اپرادی ہوتا ہے مافیا مافیا ہوتا ہے لیکن آپ کی اسٹرائیریا کیا ہے کینا بھیدباؤ کے جب کٹھو ارتم کاروائی ہو رہی ہے ایک سیکنڈ جس پرکار سے کانگریس پارٹی تمام مردوں پر رہتی ہے کیوں اس مردوں پر کانگریس کی مانگ سامنے نہیں آرہی ہے کہ اپرادیوں کے لزجاری کی جائے کانگریس پارٹی تمام مردوں پر رہتی ہے کیونکہ ان کی نیتیاں جو ہوتی وہ جن ویروڈی ہوتی ہیں جن ویروڈ میں سارے کام ہوتے ہیں آج پہلی بار مجھے یہ بھی پتا چلا 247 جو پارٹی کہتی ہے کہ ہم کام کرتے ہیں راجنیتی کرتے ہیں اس کے پروکتہ یہاں پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم مہنگائی کے اوپر جواب نہیں دے سکتے ہیں ہماری کوئی تیاری نہیں ہے پہلے بتاتے تو ہم تیاری کر کے آتے ہیں یہ تیاری والا وشہ ہے مہنگائی اس پردیش اور اس دیش کے ایک جو مدیم ورگی پریوار ہے اس کو ڈیلی پرتی دن جھیلنا پڑتا ہے آپ پچاس روپے سلینڈر مہنگا کر دیتے ہو اور اس کے بات کہتے ہو اس پہ ہم کو تیاری کرنی ہے ارے تیاری کس بات کی کرنی ہے آپ کو آپ کو بتانا چاہیے کہ آپ کس طریقے سے اس کو کہہ رہے تھے کہ ہم آپ گھولی اور دیپا والی پہ مفت میں سلینڈر دیں گے مفت سلینڈر تو بات چھوڑیے آپ پچاس روپے بڑھا دیتے ہیں دوسری چیز آج اتر پدیز میں پچھلے چھے ورسوں میں ہم نے یہ جانا کہ صرف دو ہی اپرادی تھے ایک مختار انساری اور دوسرا آتیک احمد اس کے علاوہ اتر پدیز میں کوئی اپرادی تھا ہی باقی یوگی آدیت نات کی جاتی ویسے سے سنبند رکھنے والا کوئی ویویکت اپراد کی سرینڈی میں نہیں آتا ہے اپراد کی پریباسہ بھی بھارتی جنتہ پارٹی کے پربکتہ مہودے کے انسار الگ الگ ہوتی ہے بھائی اپراہ دی کی پریباسہ i trpc میں اگر ipc کے تیہ سیکسن لوگ گئے ہیں تو اس کے بعد ہگر کنوکچن ہوتا ہے اگر کنوکچن ہوتا ہے تب ہی وہ اپراہ دیتے ہیں اب اپراہ دیتکہ مہاری کی پویشت ہوں ہے تو آپ اس کے گھر پہ ملٹوگر کیسے جلا سکتے ہیں کون سی کانون کی پریباسہ میں آپ کو یہ چھوٹ قدام کر دی گئی ہے کہ اگر کوئی کنوکٹرزم نہیں ہے تو آپ جا کے ساتھ چلا دیئے چینی تو ہو جاتے ہیں آپ چین کرتے ہیں ملٹوگر چینی دو سیکنڈ پہ اپنا پچھنا ہی اپنے کی گھنی ہونے کے کارے پر کوئی اپنی 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 اپن دیکھئے جس پرکار سے اتیق پر کاریوائی ہو رہی ہے اس کی سہرانہ پورا پردیش کر رہا ہے اور کہیں نکہ ہونی بھی چاہیے ایسے مافیا پر کاریوائی لیکن سب سے پڑی اپیل میں یہی کر رہا چاہوں گی کہ جس پرکار سے مافیا جو ہے پوشت اور پوشت دینی کی باتیں کہیں جاتی ہے کہیں نکہ ایک لس جاری کر دینی چاہیے اور اسی سے پردیش کی جنتا کو بھی یہی مانگ کر رہی چاہیے کہ ایک لس جاری کیا جائے جس پرکار سے پہلے اتیق احمد بھی ماننیہ ویدھائی جی بن کر کے بیٹھ رہا تھا ماننیہ سانسد جی بن کر کے بیٹھ رہا تھا اس پرکار سے کسی بھی ماننیہ کو حق نہ دیا جائے ایک لس جاری کی جائے اور ان تمام مافیا اوپر پہلے سے سکنجا کا سجائے اس سے پہلے یہ کسی بڑے اپراہت کو انجام دے فلال آج کے قرق شیط میں اتنا ہی دیکھیں گے بھارت سامجھ